بندی آیت کر دی گئی انجیکشن ابتدائی طور پر آئی سی او میں زیر علاج ایک ہزار کرونا کے مریضوں پر استعمال ہوگا ایڈوائزری گروپ ایکٹیمبرہ انجیکشن کے استعمال کے لیے اسپطالوں کی منظوری دے گا سرکاری اسپطال ایکسپرٹ گروپ اور پرائیوٹ اسپطالوں کو پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن مانیٹر کرے گا مقصود پرفارما کی منظوری کے بعد نیجی کمپنی انجیکشن متعلقہ اسپطال کو جاری کرے گی ضرورت کے مریضوں کو انجیکشن کی فراہمی کا عمل چوہویز گھنٹے جاری رہے گا ایکٹیمبرہ انجیکشن کے حوالے سے اسپطال اور نیجی کمپنی تمام تر ویکارڈ محفوظ رکھے گی میاں آمیر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے آمیر بتائیے مزید کیا تفصیلات ہیں موظم کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے ایکٹیمبرہ انجیکشن کے حوالے سے ایس او پیز کیار کر لیا ہے ایکٹیمبرہ انجیکشن صرف ٹرائل کی بنیاد پر مخصوص ہسپطالوں میں ہی استعمال ہوگا ایکٹیمبرہ انجیکشن کی عام مارکٹ میں کروپ پر مکمل پبندی ہوگی ابتدائی طور پر ایک ہزار مریضوں پر آئی سیو میں زیر علاج کرونا کے مریضوں پر استعمال ہوگا اور ایڈوائزری گروپ ایکٹیمبرہ انجیکشن کے استعمال کے لیے ہسپطالوں کی منظوری بھی دیگی اور کیونکہ ایکٹیمبرہ انجیکشن مارکٹ میں بلیک ہے جو کہ لاکھ روپے کا مل رہا ہے تو اسی پر ایک مراصلہ بھی جاری گیا گا اور ہیمن نے اس پر ایڈوائزری گروپ جو ہے کرونا انہوں نے خصوصی طور پر اس پر جو ہے ایس او پیز بھی جاری کر دی گیا سرکاری ہسپطال ایکسپارڈ گروپ اور پرائیوٹ ہسپطال کو پنجاب ہیلس کے سمیشن منیٹر کرے گا ہسپطالوں کی کمیٹی ایکٹیمبرہ انجیکشن کے استعمال کی منظوری بھی دے گی مقصود پرپاما کی منظوری کے بعد نیچی کمپنی انجیکشن مطلقہ ہسپطال کو چاری کرے گی ضرورت کے مطابق مریض کو انجیکشن کے تاہمی کا عمل چوبیس گھنٹے میں چاری کیا جائے گا ایکٹیمبرہ انجیکشن کے حوالے سے ہسپطال اور اس کی نیچی کمپنی کے تمام ریکارڈ کو مفتوز رکھے گی ایکٹیمبرہ انجیکشن سے صحیح تیاب اور حلاق ہونے والے فراد کا ڈیٹا بھی دیا جائے گا پنجاب ہیلس کے کمیشن میں ٹھیک ہے وہاں شکریہ میامیر جمیل آپ نے اپڈیٹ کیا